جناب بارہ بچوں کے اس وقت اور سولہ تاریخ لگ گئی یعنی پندرہ تاریخ کی رات ہے اور اس وقت ایک الڈ جاری کیا گیا ہے سولہ تاریخ کے لیے کہ آئندہ کے چوبیس گھنٹے کراچی کے عوام کے لیے اور کیٹی بندر، تھٹا، بدین ان کے عوام کے لیے کافی زیادہ اہم ہے آسوہ سے تو یہ خبریں تھی کہ جناب طوفان نے اپنا رفت تبدیل کر لیا لیکن اس وقت جو الڈ جاری کیا گیا ہے وہ انتحاس سے زیادہ خوفناک ہے کیونکہ رات آج چار بجے کے بعد سے جو طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا وہ سلاوی صورتحال اتیار کر لے گا کیونکہ طوفان براہ راس کراچی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس نے اپنی لوکیشن چینج کر لی ہے ڈیریکشن چینج کر لی ہے، ڈیمنشن چینج کر لی ہے اور ساتھ ساتھ کیٹیگری بھی اس کی نیچے آگئی ہے ایک درجہ تنزلی کا شکار ہو چکا ہے پہلے بہت زیادہ خطرناک تھا اب یہ کم خطرناک ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو الڈ جاری کیے گا آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے کے بعد اس کے آفٹر شوکس کا سلسلہ جاتی ہے تو آج چار بجے کے بعد کراچی کے اندر اتنی طوفانی بارشوں کی پریڈکشن کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سولہ تارک لگ چکی ہے تقریباً بارہ بجے کا وقت ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا اور اس وقت ایک الٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ الٹ کراچی کے عوام کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے جاری کیا گیا ہے جو تباہی سمندری طوفان نے بھارت کے اندر بچائی ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی نہیں دیکھی تو اسٹرگرام پر جا کے ضرور دیکھ لی گا سلمان.MRZ ڈبلے کے نام سے میرے اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے میں نے وہاں پر جا کے لگا دی وہاں پر جا کے آپ ضرور دیکھی گا اور اس کی ایکسپیکٹیشن کسی نے نہیں کی تھی کیونکہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے گمانگ کر رہے تھے زیادہ سی بات ہے جو پرڈیکشنز کی جاتی ہیں جو کیلکولیشنز کی جاتی ہیں اس کے مطابق یہ تھا کہ جناب یہ طوفان اب اپنی شدت کم کر چکا ہے اس نے اپنی ڈیمنشن چینج کیا ہے ڈیریکشن چینج کیا اور کیٹیگری بھی چینج کر دیا یہ انتہا سے زیادہ خطرناک طوفان تھا لیکن اب یہ ایک درجہ تنزلی کے بعد صرف خطرناک طوفان کی شورتیار اختیار کر گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان سے تو یہ نہیں ٹکرائے گا پاکستان کراچی تو دور کی بات ہے پاکستان کراچی کے علاوہ جو سہلی پڑھ دیا نا اس سے بھی یہ نہیں ٹکرائے گا لیکن اب جو بھارت کے اندر اس نے تباہی مچائی ہے آپ یقین جانئے منڈوہ جو یہ علاقہ ہے وہ علاقہ اور ساسا جو گجرات کا علاقہ ہے وہاں پر سات افراد مر چکے ہیں اور اس وقت جب اس طوفان نے اپنی شدت تو کم کر دی ہے لیکن جس فورس کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ یہ ٹکرائے تھا اس کے بعد درخت تو کھڑ گئے ہیں جو چھتے ہیں وہ ہڑ گئی ہیں وہ کھڑ گئی ہیں ساتھ ساتھ گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے بل بورڈز اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹھیک تھاک طوفان نے تباہی مچا دیا اب کراچی کے لئے کیا لٹ جاری کیا گیا جس کے وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جناب اگلے چوبیس گھنٹے کراچی کے لئے بڑے امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے پچھلے دنوں یہ خبریں آئیں تھیں کہ جناب طوفان نے کراچی سے رخ تبدیل کر لیا اچھا بڑی دلچسل صورتحال تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سے یہ طوفان موجد ہوا اس کا جب سے اس کا اوریجن ہوا اور اس کے بعد ہی تیزی کے ساتھ ٹریبل کر رہا تھا اس کی جو لوکیشن تھی وہ جیسے لیٹس اپوز یہ کراچی ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا یہاں تک یہ پہنچا ہے اور اس کے بعد اس نے آگے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی لیکن اس طوفان یہ اس طوفان نے بار بار اپنی ڈائریکشن چینج کر رہا ہے اب یہ پراس میپ نہیں ہے لیپٹاپ میں نے چارجنگ کے لئے لگا دیا تھا ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا کہ جناب یہ مستقل جو لوکیشن ہے انہوں نے چینج کر رہا ہے اور جس طرح کی تباہی اس نے بھارت کے اندر بچائی ہے بھارت کے کئی علاقے ہیں جہاں پر یہ ٹکرا چکا ہے اور ٹکرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اگلے چوبیس گھنٹے جو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے کراچی کے لیے پاکستان کی دیگر سائلی پٹیو کے لیے کہ بھائی آپ ساحل کی طرف آپ بلکل نہ جائیں بلکہ ساحل سے اگر آپ تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے بھی ہیں تب بھی وہاں سے بھی انخلاقیں باتیں کی جا رہی ہیں آج سیویو کی طرف مکمل سن ناٹا تھا پولیس بہت اچھا کام کر دی ہے کسی کو بھی وہاں پر جانے کی جاست نہیں دی رہی لیکن اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر کیا ہو سکتا ہے جناب آج رات سے ہی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سولہ تاریخ لگ گئی ہے ساڑھے تین چار بجے کے بعد سے ایک آج جا رہا ہے کہ جناب طوفانی بارش ہوں اور اس حد تک طوفانی بارش ہوں گی کہ کراچی میں ویسی سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا سلاب والے معاملات ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آگے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان کراچی کے ساحل سے نہ ٹکرا ہے لیکن پاکستان کے اسے تھٹا ہے بدین ہے کیٹی بندر ہے کیٹی بندر سے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ صبح کے بعد کسی بھی بہت جا کے ٹکرا جائے گا لیکن اس کی شدت کافیت تک کم ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے زلزلہ آتا ہے تو آفٹر شوک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے آفٹر شوک ساتھ رہتے ہیں اسی طریقے سے زلزلے سمندر کی طوفان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تباکاری ہوتی ہیں جس سے جو قریبی علاقے ہوتے ہیں ان کو بڑا شدید نقصان ہوتا ہے آج صبح سے آپ نے دیکھا جناب کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر طوفانی بارش ہو رہی ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر طوفانی بارش نہیں ہو رہی لیکن بارش بڑی تیز ہو رہی ہے ہوا صبح سے کافی زیادہ تیز چل رہی ہے یہ تمام انڈکیشنز ہوتے ہیں یہ تمام پریڈکشنز کی جاتی ہیں کہ جناب یہ طوفان اس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے طوفان سے پہلے طوفان کے بعد کی تباکاریاں الگ ہوتی ہیں اس وقت جس علاقوں سے جس سرحدی علاقے سے یہ طوفان آ کے ٹکرا ہے وہاں پر ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہے ہیں وہاں پر آٹھ سے لے کے سولہ فٹ کی اونچی لہریں آ رہی ہیں آپ سوچئے سولہ فٹ اونچی لہر ہوتی ہے تباہی مچا دیتی ہے ایک وڈیو میرے پاس موجود ہے وہ بھی میں انسٹرگرام پر جا کے لگا دوں گا آپ جا کے وہ بھی دیکھی گا بڑا خطرناک اس وقت محول بڑی خطرناک صورتحال کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے ایک صورتحال کی سامنے بات کی جا رہی ہے اور کراچی کے لئے الٹ جاری کیا گیا گزشتہ روز بھی جاری کیا گیا تھا گزشتہ روز بھی کہا گیا تھا لیکن آج سب نے سکون کا سانس دیتا ہے کیونکہ اس کی جو ڈائمنشن تھی جو ڈائریکشن تھی وہ تو چینج ہو گئے لیکن ڈائمنشن بھی سکڑ سی گئی تھی مطلب جہاں جہاں اس نے نقصان پہنچا رہا تھا اس کا ایریا بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا لیکن پھر آج صورتحال تبدیل ہو گئی اور اب جو نیا الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابقی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کراچی کے لئے کیٹی بندر کے لئے تھٹا کے لئے بدین کے لئے یہ انتہا سے زیادہ اہم کراہ دی جا رہا ہے ان چوبیس گھنٹے کے اندر توفانی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے پہلی بات اور دوسرا توفانی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں آج راز سے توفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ تین دن تک جاری رہ گا ویسے بھی پریڈیکشن تھی چودہ سے لے کے اٹھارہ تاریخ تک توفانی بارشیں کراچی کے اندر ہوں گی اب جناب یہ فیلحال صورتحال نکل کر آ رہی ہے آج ہی میں نے مختلف علاقوں میں دیکھا کہ جو زلحی تظامی کے لوگ تھے نا وہ روڈوں پر موجود تھے یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلی مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے تھے اب جو صورتحال ہے کہ جناب زلحی تظامی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پھر وہ پانی صاف کر رہے ہیں روڈوں کو کلیر کر رہے ہیں بل بورڈز اٹھا دیا گیا ہیں سی ویو کی جو پٹی ایبل کو صاف اس کو کیا گیا ہے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت کے اندر جس طرح کی تباہی اس وقت مچائی جا رہی ہے اس طوفان کی جانب سے وہ کافی زیادہ ہولناک ہیں منظر آپ نے نہیں دیکھا آپ جا کے ضرور دیکھی گا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے واقعی میں کافی زیادہ اب ایک میرے پاس ویڈیو اور آئی اچھا جب بھی میں اس پر ویلوگز بنا رہا ہوں تو میں میشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب صورتحال کافی زیادہ سنگین ہے اس کو سنگینیت کا اس کا اندازہ کرنا چاہیے ایک ویڈیو میرے پاس آئی اس کے اندر لہریں اتنی اوچی تھی اتنی خوفناک تھی اتنی خطرناک تھی کہ میں اور آپ شاید اس چیز کا اندازہ لگا بھی نہیں سکتا لیکن خیر میری دعا ہے کہ پاکستان کراچی بلکہ بھارت کی بھی جو لوگ ہیں بھارت میں چند لوگ ایسے ہیں جو کہ نفرت کی بات کرتے ہیں تمام لوگ بڑی محبت کی بات کرتے ہیں اور محبت کی بات ہونی چاہیے تو ان لوگوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے اس طرح کی قدرتی حفاظ سے اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن بھی رائے کا ازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی